ہیلو دوستو آج ہم فوٹو سوپ سی سی دوہزار بیس کے نیو فیچر کے بارے میں بات کریں گے تو جلدی سے کرتے ہیں فوٹو سوپ اوپن میرے پاس ہے فوٹو سوپ سی سی دوہزار بیس کا لیٹسٹ ورزن جو میں نے اس کی اوپیشل ویب سائٹ سے خریدا تھا یہ ہو گیا اپنا فوٹو سوپ اوپن اور اس کے نیو فیچر کا نام ہے کونٹینٹ آویئر فیل یہ بہت ہی پیارا اوپسن ہے جو مجھے پرسنلی بہت اچھا لگا تو کرتے ہیں اس فیچر کا ٹیسٹ سب سے پہلے ایک فوٹو اوپن کرتے ہیں جس میں اس فیچر کا ٹیسٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں یہ فوٹو اوپن کر لیتے ہیں تو ہم اسے لے چلتے ہیں فوٹو سوپ کے اندر یہ آگئی ہے فوٹو سوپ کے اندر ہم اس فوٹو میں سے یہ تار کی جالی ہے اسے اٹھائیں گے کونٹینٹ آویئر فیل کے مادم سے تو سب سے پہلے ہمیں اس جالی کو سلیکٹ کرنا ہوگا آپ کسی طریقے سے بھی کر سکتے ہیں اگر اس طریقے سے کریں گے تو ہمیں سمیں بہت لگے گا اس لیے میں ایک دوسرا طریقہ اپناتا ہوں تو میں سب سے پہلے ایک نیو لیئر کریٹ کرتا ہوں اور اس پہ پرس سے کالر پینٹ کر دیتا ہوں میں نے یہ کالر سلیکٹ کر لیا ریڈ اور اس وائر پہ کالر پینٹ کر دیتا ہوں تاکہ یہ ہمیں دکھائی نہ دے آپ اپنے حساب سے بھی کر سکتے ہیں مطلب یہ ہے کہ آپ کسی طریقے سے گروہ یہ وائر ہے ہمیں دکھائی نہیں دینا چاہیے تب یہ صحیح سے سلیکٹ ہو پائے گا تو میں اس کو جلدی سے سلیکٹ کر دیتا ہوں آپ اپنے حساب سے کیسے بھی کر سکتے ہو میں یہاں پہ ویڈیو تھوڑا پھاشٹ کر رہا ہوں تاکہ ویڈیو جدہ لمبا نہ بنے لو دوستو یہ میں نے سارا کا سارا پینٹ کر دیا ہے اور اب ہمیں جو وائر ہے وہ دکھائی نہیں دے رہے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پینٹنگ اور یہ ہو گیا اس کے بیچے کا وائر تو یہ وائر ہمیں دکھائی نہیں دینا چاہیے تب ہی ہمارا صحیح سے سلیکٹن بن پائے گا ہم اس کا بنائیں گے سلیکٹن سلیکٹن بنانے کے لئے دو طریقے ہیں ایک تو اس طریقے سے اپلوڈ سلیکٹن کر کے بھی سلیکٹن کر سکتے اور دوسرا طریقہ ہے کنٹرول کے ساتھ اس لیئر پہ کلیک کرنے سے بھی سلیکٹن بن جاتا ہے اس کا تو یہ ہم نے سلیکٹن بنا گیا اور اس لیئر کو آئیڈ کر دیں گے اور بیک گراؤنڈ پہ کلیک کر کے آپ دیکھ سکتے ہو کہ وائر صحیح سے سلیکٹ ہوا یا نہیں پر اپنا وائر ایک دم سے اسے سلیکٹ ہو گیا ہے تو ہم تھوڑا سا دے دیتے ہیں پہتر اس میں اور اس کے بعد میں ہم چلتے ہیں کونٹینٹ آویئر فیلد کے اندر یہ ہے پوٹو سوپ کا نیا پیچھر کونٹینٹ آویئر فیلد تو اس پہ کرتے ہیں کلیک اور یہ کھل گیا کونٹینٹ آویئر فیلد اس میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہم نے جتنا سلیکٹن بنایا تھا اتنا سلیکٹ ہوا یا نہیں پر جتنا ہم نے وائر کو سلیکٹ کیا تھا اتنا سلیکٹن اس نے بنا لیا ہے اور یہ ہمیں آؤٹپوٹ میں دکھا رہا ہے کہ آپ کی پوٹو ایسے بن کر ریڈی ہوگی اور یہ ہے آؤٹپوٹ وینڈو اس میں ہم تین ٹریکے سے اس لیئر کو ریپلیس کر سکتے ہیں کرنٹ لیئر نیو لیئر اور ڈوپلیکیٹ لیئر پر میں یہاں پہ نیو لیئر سلیکٹ کر رہا ہوں اور سمپلی کرتا ہوں میں اس میں اوکے واو کیا ریجلٹ آیا ہے آپ دیکھ سکتے ہو پہلے جو وائر تھا وہ پوری طرح سے اب اٹھ گئے ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہو پہلے یہ وائر ایسا تھا جو آپ بھی بالکل دکھائی نہیں دے رہے ہیں یہ جو تھوڑے تھوڑے نیسان وائر کے دکھائی دے رہا ہے ان کو تو ہمیں مینیولی صحیح کرنا پڑے گا تو آپ کسی بھی طریقے سے کر سکتے ہو اس کے لیے میں سب سے پہلے دونوں لیئر کو مرج کر لیتا ہوں اور ایس ٹول سے صحیح کر رہا ہوں تو میں جلدی سے صحیح کر لیتا ہوں اس کو اور پھر دیکھتے ہیں پوٹو یہ دیکھئے دوستو یہ صحیح کرنے کے بعد میں دیکھئے رہے کے سر جلدہ ہے ایک دم پسٹ کلاس ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی تار یا جالی یہاں پہ تھی نہیں تو اب ہم اس کو آپ ٹرینڈ بی فور کر کے دیکھتے ہیں دیکھئے دوستو یہ پہلے کی پکچر ہے اور یہ بعد کی پکچر ہے ریجلٹ آپ کے سامنے ہے کونٹینٹ اوئر پھل واقعی میں بہت کمال کا اپ ڈیٹ ہے یہ پوٹو سوپ کا جو مجھے پرسنیلی بہت اچھا لگا آپ کو یہ پیچر کیسا لگا کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اس پوٹو کے علاوہ ایک دو پوٹو اور ٹیسٹ کرتے ہیں جس میں دیکھتے ہیں کونٹینٹ اوئر کا کیسا ریجلٹہ تھا ہے تو دیکھئے اور آپ بھی ٹرائے کیجئے موسیقی 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 دنیاوات دوستو ملتے ہیں دوسرے ویڈیو میں کسی اور ٹوٹوریل کے ساتھ تب تک کے لئے جائے ہند جائے بھارت